بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیرے ہی ہوں کہ دوستو آج کے اس ویڈیو میں آج کے اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ بینظیر انکم سپورٹ پورگرام کے اگر آپ بینیفیشری بننا چاہتے ہیں تو دوہزار چوبیس کی نئی اپ ڈیٹ کے مطابق آپ کو ان آٹھ مرائل سے گزرنا ہوگا چاہے آپ نارمل ہیں یا معذور افراد میں شامل ہیں آپ کو ان آٹھ مرائل سے گزرنا ہوگا یہ آٹھ مرائل میں آپ کو ابھی تفصیل سے بتاتا ہوں ساتھ میں آپ کے شامل کریں گے کمنٹس آپ کے ناموں کے ساتھ آپ کے سوال اور ان کے جوابات ہوں گے اور آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹر کے چینل کو ابھی سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کے ساتھ ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹ کر کے اپنے نام کے ساتھ اپنے شہر کے آپ کے گاؤں کے نام کے ساتھ اپنام ضرور درج کیجئے گا تاکہ آپ کے کمنٹ کا میں جواب دے سکوں تو دوستو ان آٹھ مرائل میں سے جو سب سے پہلا پوائنٹ ہے جو سب سے پہلا مرلہ ہے وہ یہ پہلا پوائنٹ یا پہلا مرلہ یہ ہے کہ آپ کو بے نظیر انکم سپورٹ پرگرام کے دفتر میں جاتے ہیں آپ کو ریجسٹریشن ڈائنامک سروی کی جو ریجسٹریشن کا ڈیسک ہوگا آپ کو وہاں پر جانا ہوگا اور وہاں پر جا کر آپ کو اپنا شناختی کار اور اپنے بچوں کا بے فارم دکھانا ہوگا اسی طرح تیسرے پوائنٹ میں اگلے مرلہ میں آپ کو وہ عملہ آپ کو سروی کا ٹوکن مہیا کرے گا اس ٹوکن پر نمبر دیا ہوگا اس نمبر کے مطابق آپ نے ریجسٹریشن روم میں تشریف لے جانا ہوگا پانچویں مرلے میں آپ کا ڈیٹا انٹری آپ سے کچھ سوالات پوچھے گا یہ سوالات معاشی اور سماجی بنیادوں پر آپ سے پوچھے جائیں گے فارم مکمل ہونے کے بعد ڈیٹا انٹری ڈیٹا مکمل کرنے کے بعد آپ کو ایک اقرار نامہ مہیا کریں گے جس پر آپ نے انگوٹھا یا دستخط کرنے ہوں گے اس مرلے کے بعد ساتھاں پوائنٹ یہ ہوگا کہ آپ کو اکاسی اکتر سے ایک میسج محصول ہوگا تصدیقی میسج ہوگا کہ آپ کی انٹری مکمل ہو چکی ہے اور اسی طرح آخر میں جانج پرتال کے بعد مستحق گھرانوں کو اکاسی اکتر سے ایک اہنیت کا پیغام محصول ہوگا جس پر درج ہوگا کہ آپ کا گھرانہ یا آپ کا فرد اہل ہے اور اس کفالت پرگرام نے ریجسٹریشن اہنیت کی بنیادوں پر کر دی جائے گی ان تمام مرائل سے گزرنے کے بعد اہل افراد کو اہل گھرانوں کو مہانہ بنیادوں پر وظیفہ جاری ہونا شروع ہو جائے گا تو دوستو دو ہزار چوبیس میں یہ اہم مرائل تھے جن سے اب آپ کو گزر کر اپنی ریجسٹریشن کروانا ہوگی اب ہم شامل کرتے ہیں آپ کے کمنٹس اور ان کے جوابات تو پہلا کمنٹ ہم شامل کرتے ہیں روزینا غوری صاحبہ لاہور سے اور وہ لکھتی ہیں کہ میرے ہزمنٹ نے محضوری کارڈ بنوا لیا ہے اب بتائیے کہ وہ سروے کیسے کروائے تو میری بہنہ سروے کروانے کا طریقہ میں نے ابھی آپ کو اس پورے آٹھ سات آٹھ مرائل میں بتایا ہے آپ یہاں پر کروا سکتی ہیں رزیر انکم سپورٹ پورگرام کے قریبی دفتر میں جا کر سروے کروا سکتی ہیں یاد رہے کہ یہ پورگرام خواتین کے لیے ہے تو لہٰذا بہتر ہے کہ آپ خود کروائیں یا اپنی والدہ کی طرف سے وہ کروائیں آپ کے ہزمنٹ تو یہ سروے بہتر رہے گا واجد حسین صاحب نے کمنٹ کیا اور وہ لکھتے ہیں کہ میں مکان بنانا چاہتا ہوں اور اس کے لیے انداد چاہتا ہوں تو کوئی ایسا ادارہ بتائیے افراد کی کفالت کے لیے میں کافی کچھ ہی انداد کرتے رہتے ہیں آپ یہاں پر رجوع فرمائیں امید کی جاتی ہیں کہ یہاں سے آپ کو انداد کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ بتا دیا جائے گا مبشر صاحب نے کمنٹ کیا ہے رحیم یار خان سے اور وہ لکھتے ہیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پورگرام کا جو بچت اکاؤنٹ ہے یہ رحیم یار خان میں کب اوپن ہونے جا رہے ہیں تو میرے بھائی دوہزار چوبیس کے فروری تک یہ مراحل مکمل کرنی جائیں گے اور پورے پاکستان میں اس سسٹم کو پھیلا دیا جائے گا تو امید کی جاتی ہے کہ جنوری یا فروری تک رحیم یار خان سمیت پورے پنجاب اور پورے پاکستان میں یہ سسٹم لاغو ہو جائے گا اور آپ ان بچت اکاؤنٹ سے مستفید ہو پائیں گے دوستو یہ تھا آج کا چھوٹا سا بلا چھوٹی سی ویڈیو اگر آپ بھی کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو اپنے نام اور اپنی جگہ کا نام ضرور درج کیجئے گا آپ کے سوالات آپ کے ناموں کے ساتھ انشاءاللہ آنے والے ویڈیوز میں شائع کی جائیں گے دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیوز پسند آیا ہوگا اور جاتے جاتے ایک بار پھر آپ کو یاد دلواتے جانے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کے ساتھ ویڈیو کو لائک کر دیں اور ویڈیو کو شیئر ضرور کیا کیجئے دوستو ملتے ہیں اگلے ویڈیوز میں نئی اپ ڈیٹ سے ساتھ تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ